جو معاملہ بنا ہوا ہے ملک کے اندر پوری دنیا کے اندر پہلے شبان کی جب رات آتی تھی پندر بھی رات آتی تھی آپ دیکھتے تھے یہاں کی رونکے دیکھتے تھے اور بدقسمتی ہے ہمارے حکمرانوں کی کہ وہ اپنے ان لوگوں کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روک رہے ہیں یہ وقت ہے توبہ استغفار کا توبہ استغفار کا وقت ہے معافی مانگنے کا وقت ہے لیکن مچنے بند کی جا رہی ہیں جمعے بند کیے جا رہی ہیں نمازیں بند کی جا رہی ہیں یہ سب کچھ بند کرنے کے بعد کس کے پاس گرنٹی کے موت نہیں آئے گی ہے کسی کے پاس اتیاطی جو تدابیر ہیں اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن ایک ہے تقدیر ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر یہ ساری جو کام کیے جا رہے ہیں ماسک پینا جا رہا ہے سنٹائزر لگایا جا رہا ہے گیٹ سامنے رکھا گیا ہے اس کے اندر گزرنے کا جو اتمام کیا جا رہا ہے یہ ساری تدابیر ہیں لیکن کس کے پاس گرنٹی ہے کہ سنٹائزر گیٹ سے گزر کر سنٹائزر لگا کر ماس لگا کر گلاوز پین کر پھر وہ موت سے بات جائے گا ملکل موت نہیں ہے اس کے پاس آئے گا اس کے پاس گرنٹی ہے پھر کونسی تدبیر کرنی ہے ان بے فکروں کو علمی کوئی نہیں سبات کا ان لوگوں کو علمی نہیں ہے کہتے ہیں کہ بس اکٹھے نہ ہوں لوگ نہ اکٹھے ہوں تدبیر اکتیار کریں تدبیر کونسی کام کرتی ہے ہار وہ تدبیر جو تقدیر کے تاپے ہو وہ کام کرے گی اور تقدیر کیا ہے اللہ کا حکم ہے عمرِ الٰہی ہے عمرِ الٰہی ہے یہاں تو بندے مارے نہیں کوئی نہیں رہے نا پاکستان کے اندر امریکہ دیکھو نا جو لیٹر سپورٹ ہے پچھلے دن کی ایک ہزار بندہ ہے ایک دن کا سات سو آٹھ سو بندہ ہے یورپ کا ایک اٹلی کا فرانس کا سپین کا پانسو سے لے کر نو سو تک یہ یورپ کی رپورٹ ہے اور ایک ہزار بندے کی رپورٹ ہے ڈیلی کی جو وہاں مر رہے ہیں وہاں تو ساری مشدیں بند ہیں اور پھر کتنے بے وقوف ہیں یہ انتظامیہ اور حکومت والے لوگ مشد کی محال فتح صرف اور کوئی نہیں سیکلر دین ہے ان کا یہ دین بیزار لوگ ہیں یہ اس لیے ساری سبزیاں منڈی وہاں کرونا وائرس نہیں جارہا پتہ نہیں کتنا سیانہ کرونا وائرس یہ جسے سبزی منڈی نظر نہیں آتی جسے بداغ نظر نہیں آتے سپر مارکیٹے نظر نہیں آتی سڑکے نظر نہیں آتی سری سے کرونا وائرس کو مشدیں نظر آتی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے دن ہیں رونے کے دن ہیں اس کو منانے کے دن ہیں اس اللہ کو منائیں ہم رو کر منائیں یا اللہ ہم سے گلتی ہوئی ہے اطراف جرم کرتے ہیں ہم ہمیں معاف فرما کر اس عذاب کو ہم سے ٹال دے ٹالنے والا وہ ہے ٹالنے والا تمہاری سائنس کہاں گئی ہے اب بڑے دعوے تھے تمہارے نا کہ ہم بڑی روج کو پہنچ چکے ہیں کہاں گئی سائنس تمہارے پاس تو ایک چھوٹا سا کرونا وائرس جو ہے اس کی ویکسینیشن ہی تم بنا سکے اگر یہ عذاب ٹلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو کل بھی ہمارا یہ اعلان تھا آج بھی ہمارا یہ اعلان ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو سارے گڑ گرا کر روئیں سجدے میں بڑھ جائیں میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی ذات کی حوالے سے حوالہ دیا تھا اس کی قوم کی حوالے سے حوالہ دیا تھا پچھلے جمعہ مبارک میں کہ جب اللہ کا عذاب آیا این آسمان دنیا پر عذاب آ گیا تو ساری کی ساری قوم سجدے میں گر گئی تو پھر جب سجدے میں گری تو پھر سارا عذاب واپس چلا گیا اور یہ اگر آج بھی عذاب رفع ہوگا واپس لوٹے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبدِ خضرہ کو دیکھ کر واپس لوٹے گا ہمیں چاہیے احتیاطی تدابیر کریں کوئی اس کا منکر نہیں ہے کوئی اس کا منکر نہیں ہے